مزمبر اسلام صاحب how do you see things happening shaping up in the days to come do you see کہ آپ کو ایک اچھی conducive environment مل جائے گی as far as you are concerned باقی تو ہمیں سب پتا ہے کیا ہو رہا ہے لیکن آپ کے جہاں تک بات کی جائے آپ کے ہلکے کی جہاں تک بات کی جائے وہاں پہ آپ کے لیے conducive environment ہے elections کے دن کے لیے دیکھیں جی سب سے پہلے تو آج سے election day میں نو دن رہ گئے 27 تاریخ ہو گئی ہے 8 فروری کو election ہوگا 24 گھنٹے پہلے آپ کو تمام سیاسی activities ترک کرنی ہوتی ہیں تو اس وقت تک فیلحال پاکستان تاریخ انصاف کے جو لوگ ہیں وہ کہیں پہ بھی کوئی rally جو ہے ازادانہ طور پہ نہیں نکال پا رہے convention نہیں کر پا رہے کل کی مثال لے لیں پرسو جعوید آشمی صاحب کر رہے تھے تو ان کے convention پہ جو ہے کہا کہ جی پولس پہ فتراؤ کر کے مقدمات لگا کر جو ہے لوگوں کو arrest کر دیا تو روزانہ کے پانچ دس constituencies میں یہ ہو رہے ہیں کراچی بھی مختلف نہیں ہیں اب کراچی میں کل ایک ٹیسٹ ہے کل جو ہے قائد عظم کے مزار سے لے کر شاعر قائدین بہت چھوٹی سی جگہ ہے ایک کلومیٹر کے ریڈیس پہ ایک rally ہے تو کل پتہ لگے گا کہ اس کو مطلب ازازازہ طور پر کرنی دی جاتی ہے کہ نہیں دی جاتی تو overall جو ہے penaflex میں allow لگانے کے لیے roadings میں allow لگانے کے لیے اگر کہیں لگ جاتی ہے تو رات و رات وہ جو ہے صفائی ہو جاتی ہے شوشل میڈیا کے درہو کوشش کری جاتی ہے جب تو وہ انٹرنیٹ بند کر دیا جاتا ہے یہ انٹرنیٹ سلو ہو جاتا ہے سامنے سے دلیل یہ آتی ہے کہ پاکستان میں اس وقت IT سیکٹر میں جو ہے انٹرنیٹ میں جو ہے کچھ ٹیکنکی مسائل چل رہے ہیں تو اور وہ اتفاق سے اسی ٹائم پہ ہوتی ہے جب ٹیکنکی مسائل جب کوئی activity ہو رہی ہوتی ہے تو ازادانہ تو آپ نے بہت بڑا word بولا جسے کہتے ہیں کہ کہدانہ بھی ایک بہت بڑا word ہوگا کہ اس وقت جو ہے تحریک انصاف کو کہیں سے بھی جو ہے political activity کرنے نہیں دی جاری apart from کہ سب کو آزاد کر دی ہیں وہ ایک الگ challenge ہے تو situation is not very good one more question this is like بڑی logical بات ہے یہ کیونکہ بہت سے لوگ پی ٹی آئی کے ایسے ہیں جو کہ آزاد حیثیت سے election لڑ رہے ہیں اب ان آزاد حیثیت سے جو لوگ people who will make it ان کو کیسے روکیں گے آپ in the days to come وہ تو جب یہاں پہ بوریوں کے موہ کھلیں گے جس بھی party کو اگر چاہیے ہوں گے جس پہ کوئی numbers کی کمی ہوئی اور اس کو حکومت بنانے کے لئے number چاہیے ہوں گے تو آپ کے آزاد candidates جو ہیں پی ٹی آئی کے وہ تو جا کے ان سے جا کے مل سکتے ہیں so there is no restriction as such so پھر اس کو کیسے روک سکتے ہیں آپ دیکھیں جی اس کا اس کے دو تین جو ہے حل ہے ایک تو آپ آزاد کی بات کریں جب ہماری party میں تھے اس وقت چلے گئے تھے ماشاءاللہ آپ کو یہاں دوگا دیا دیا آپ سے اس رسمیلی تو یہ تو مطلب یہ تو مطلب ایک کھلا گراؤنڈ مل گیا نا ایک طریقے سے دیا تو بات یہ ہے کہ اس میں دو تین چیزیں ہیں ایک سلمان اکرم راجہ صاحب نے petition فائل کی ہے کہ سپریم کورٹ نے بلہ لیا ہے party بین نہیں کی یا party disqualify unregistered نہیں کی party آج بھی registered ہے تو جس کو party کا ticket جمع ہوا ہے وہ جو ہے ازاد نہیں ہے جو کل انہوں نے بھی بات کی لطیب خوصہ صاحب نے وہ پی ٹی آئی کی ticket سے گیا ہے تو اس پہ ایک فیصلہ ابھی due ہے کہ اس پہ عدالتے کیا فیصلہ دیتی ہے لاہور آئی کورٹ میں already اس پہ فیصلہ محفوظ بھی ہو چکا ہے نمبر ایک نمبر دو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں آٹھ فروری سے پہلے کہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے elections وغیرہ ہو جائیں اور election صرف elections کی باتی تھی نا تو اس پہ ہمیں بلہ مل جائے واپس اور ہم جو ہے اپنے لوگ کو آٹھ تاریخ کو کہیں کہ آپ پوری طور پہ جو بھی اس کی کروائی ہے وہ کر لیں ایک منٹ اس پہ clarity چاہیے ایک منٹ تیسرے پہ چلتے ہیں مزمیل بھائی اس پہ دلہ رکھ جائیں آپ بتلے کہ intra party election کروانے جا رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں میں کہہ رہا ہوں one of the option تو ہے نا intra party election تو اس party کے ہو نہیں ہے نا no what you are saying is that election 8 فروری سے پہلے آپ intra party election کروانے جا رہے ہیں possibility ہو سکتی ہے possibility نہ کرے نا آپ گھمائے نہ نا مزمیل بھائی سیری بات کرے نا میں اور committee کا حصہ نہیں ہوں تو root out تو کوئی نہیں چیز ہو سکتی نا تو اس میں ایک بڑا straight forward سا یہ کہ آپ نے election کرانے ہو سکتا ہے election کر لو جائیں پر سو جائیں ٹھیک